اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ لیکن ہم خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں آج کافی دنوں کے بعد میں نے ہمت کی ہے کہ میں آج ویلوگ کی ایڈیٹنگ کر ہی لیتی ہوں وائس آور کر ہی لیتی ہوں تو جی کافی دنوں سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور ساتھ ہی ساتھ لیزی نیس اتنی زیادہ ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو یہاں ہاسپین لے کے آئے تھے کچھ فیجت وغیرہ تو ان کو میں کلین کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں پدینے اور دھنیے کی چٹنی بھی بنا رہی تھی تو میں نے دو گچھیاں لی تھی پدینے کی اور ایک گچھی لی ہرے دھنیے کی اور چار سے پانچ ہری مرچیں ڈال کر ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے لیا نمک اور میں نے اس کو بلینڈ کر کے کیوبز بنا کر رکھتی ہیں تو پھر یہ بڑا کنوینیٹ ہو جاتا ہے جب آپ نے یہ رائطہ بنانا ہو تو آپ نکالیں کیوبز اور بنا لیں یہاں میں سفیت چنے بنانا رہی تھی اور مسالہ میں نے اچھی طرح سے جو بیسک مسالے ہمارے ہوتے ہیں لسن بیاس ٹیماتر وغیرہ اور مسالے اس میں ڈال کر میں نے اچھی طرح سے بھون لیا اور چنے میں نے بوائل کر لیا تھے لگ سے اور اس میں سے ایک پیالے چنے میں نے نکال لیا اور ایک پوٹیٹو میں نے ساتھ بوائل کر لیا اور اس کی میں اچھی طرح سے فائن سی پیسٹ بنا لوں گے اور پیسٹ بنانے کے بعد میں اس کو ایک منٹ کے لیے بس ہلکا سب بھونوں گے مسالے کے اندر یہ رکھیں یہ بلکل فائن پیوری اس کی بن گئی ہے جیسے ہم بازار سے چنے لے کے آتے ہیں نا اور گریوی والے یہ وہ والے چنے بنیں گے بلکل یہ گریوی والے چنے بنیں گے یہ دیکھیں کیسے اس کی گریوی بن گئی ہے اب میں اس میں چنے ڈال کر ہلکا سا فائن کروں گی اور اس میں دو سے تین کلاس پانی کے ڈال کر میں اس کو دوبارہ سے ویٹ لگوانگی تاکہ اچھی طرح سے یہ گھول جائیں جب یہ ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے اس کے اوپر گرم سالہ سوکھا دھنیا پسا ہوا زیرہ اور سبز مرچیں کاٹ کر ڈال دی تھی اور لیمن کے پیس کٹ کر کے بھی میں نے اس کے پر ڈال دیئے تھے یہاں پر ہے شام کا ٹائم اور میں بیٹے کے لیے شیک نہ آئی تھی سٹرابری شیک یہاں دو گلاس میں نے لیا ہے دودھ اور آٹھ سے دس سٹرابریز ہیں یہ یہ فریز کی ہوئی تھی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ڈرائی میل پاورٹر ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے کنڈینس میلک اور فل فیٹ ملک میں نے لیا ہے اس کے اندر کریم ملک جو ہوتا ہے یہاں میں کیچپ بنا رہی تھی اور ٹو کیجی منٹ ٹماٹرز لے کے ان کو میں نے پیل کر لیا تھا اور ٹوینٹی منٹ کے لیے میں نے کور کر کے اس کو بغیر پانی ڈالے اس کو پکا لیا تھا کہ یہ سوفٹ ہو جائیں درمیانی آگ پہ اور یہاں میں نے ون کپ لیا ہے شوگر ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون لیا ہے سالٹ یہ میں نے لیا ہے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا چھے یہ کلاؤز لیا ہے لیسن کے ایک پیاز اور یہ ململ کا کپڑا اس کے ساتھ میں نے لیا ہے اور یہ دو لیں ہیں سینمن سٹیک چھے عدد لانگ اور چھے عدد ہی کالی مرچے لیں ہیں اور اس میں سرکہ بھی جائے گا اور ریڈ فوڈ کلر بھی جائے گا اب اس کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کر کے سٹین کر لوں گی اور بہت ہی مزے کہ یہ کیچپ بنتی ہے اور رمضان میں تو بہت ہی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ سموسوں پکوڑوں کے ساتھ ہمیں کیچپ بھی چاہیے ہوتی ہے پچھلے رمضان میں بھی میں نے دو تین دفعہ یہ کیچپ بنائی تھی اور اب میں اس کو اچھی طرح سے سٹین کر لوں گے اور یہ جو اس کا یہ سیڈز بگرہ بچ جائیں گے میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں گی اگر آپ اس ٹمارٹر کو پیل نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں کیونکہ یہ سٹین نہیں کرنے ہوتے ہیں تو آپ اسی طرح سے بھی اس کو 20 منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سٹین کر لیں اب ململ کا کپڑا لے کر میں اس میں یہ سارا جو مسالے ہیں اس میں ڈال کر پوٹلی بنا لوں گی اور جب یہ کیچپ ٹمارٹروں کو ایک بوائل آ جائے گا تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اچھی طرح سے یہ ٹائٹ کر کے بانھنی ہے تاکہ یہ باہر نہ نکلے اب میں ساتھ ہی اس کے اندر نمک اور مرچ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں اور اس کو ہم نے بلکل ہلکی آنچ پر نہیں پکانا تیز آنچ پر ہی پکانا ہے اور اب جب یہ اچھی طرح سے پکنے لگا تو میں نے اس کے اندر وینیگر اور شوگر ڈال دی ہے یہ دیکھیں میں اس کو تیز آنچ پر ہی پکا رہی ہوں اب میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر ڈالوں گی تاکہ اس کا کلر ذرا اچھا آئے ہمیں اس کو پلیٹ میں ڈال کر چیک کروں گی اگر آپ کو یہ پانی الگ سے رنی رنی سی تھوڑی سی نظر آئے تو ابھی اس نے اور پکنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی رنی ہے میں نے تھوڑا سا اور پکا لیا اس کو یہ مکمل طور پر ریڈی ہو چکی ہے اب میں تھنڈی کر کے اس کو بوتل میں ڈال لوں گی اب یہ بہائنڈ ڈا سین جو ہے بس اس کا یہی مسئلہ ہے کہ اینڈ میں جو چھینٹیں ہیں وہ بہت زیادہ پڑتی ہیں اور سارا کچن بھر جاتا ہے ان کو ساتھ ہی ساف کر لیں تو جلدی سے آسانی سے ساف ہو جاتی ہیں اب تھوڑا سے برطن ہے وہ بھی میں واش کر لوں گی یہ دوپہر کے لنچ بوکس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں جبھی تک میں نے واش نہیں کیے تھے یہ ہی تک تھی میری آج کی ویڈیو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ